وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لعنت واجب ہو جاتی ہے جو کسی کو راستے میں تکلیف دیتا ہے کسی کو لوٹ لیا کسی کو مارا کسی کا راستہ بند کر دیا کسی کو جانے نہ دیا کوئی بھی ایسی چیز جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کی تکلیف کی وجہ سے مسلمانوں کی لعنت تکلیف دینے والے پر واجب ہوگی اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں دو لعنت والے کاموں سے بچو پوچھا کون سے دو کام آپ نے فرمایا اللہ یتخلہ فی طریق الناس اوفی ظلہم جو راستے میں یا کسی سائے والی جگہ میں جہاں لوگ رکھتے ہیں سرائے ہیں درخت ہے جس کی چھاؤں میں سستانے کے لئے رکھتے ہیں ایسی جگہوں پر قضائے حادث کرتا ہے ان پر بھی لعنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ تین جگہوں پر قضائے حاجت کرنے ولو پر لعنت ہے البراز فی الموارد لوگ جہاں سے پانی بھرنے آتے ہیں گھاٹ وقارعت الطریق والزل سائے کی جگہ اور وہ جگہیں جو سائے دار ہیں اور قارعت الطریق وہ عام رستے جہاں سے لوگوں نے گزر نہ ہوتا ہے یا لوگ وہاں رکھتے ہیں ایسی جگہوں پر تکلیف لے پہنچانا یہ ملعون کام ہے اور چوتھی روایت کی الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِلَّاكُمْ وَأَدَى الْمُؤْمِنْ مومن کو تکلیف دینے سے بچ جاؤ فَإِنَّ اللَّهَ يَحُوتُهُ وَيَغْبَبُلَهُ اللہ اس مومن کی تو حفاظت کرتے ہیں جس نے تکلیف دی ہوتی ہے اس پہ غضب نہ کھوتے ہیں یہ معاشر کیا ضرورت ہے کچھ بتا نہیں چلتا کوئی بیمار جا رہا ہے کوئی مریض ہے کوئی بچارہ موت و حیات کی کشم کشم ہے اس کو راستے میں روک لیا جاتا ہے لوٹ لیا جاتا ہے ڈکیت اور چور جا رہے ہیں اور بعض دفعہ بے سمجھی کی بنیاد پہ کچھ لوگ حق حق کرتے ہوئے بھی راستے بند کر دیتے لوگوں کو جانے نہیں دیتے یہ رویہ مسلمانوں کے نئی ہونے شاہی ہیں خیر خواہی کا رویہ ہو ہمدردی کا رویہ یہ ہے آپ کو کوئی مسئلہ ہے اس مسئلے کو حل کرنے کا مناسب طریقہ اختیار کریں حق بات پہنچائیں اور اس کے لئے ایک ترتیب بنائیں کیا یہ سارے مسائل عوام میں کیا ہوتی ہیں جن کو تکلیفیں دی جاتی ہیں کہ نظریہ ہی غلط ہے ملتے ہو شاہی ہے ملتے ہو شاہی اکسو拜 hail